یہاں پر جنگل سفاری میں سرکسہ سے کھلوار سامنے آیا ہے پرٹک بس کے پیچھے باغ کو دوڑا کر اسے اکسانے کا معاملہ ایون ویباغ نے بس کارک اور دو گائیڈوں کو نلمت کر دیا ہے جنگل سفاری کے وارل ویڈیو کے آدھار پر یہ کاروائی کی گئی ہے گائیڈ نے ہی بنایا تھا یہ ویڈیو باغ کے وہن کے پیچھے بھاگنے کا ایک بڑا معاملہ جو پرےٹک تھے ان کی سرکسہ کے مدن نظر کبھی بھی ایسا نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ جنگلی جانوروں سے اچھت دوری بنائے رکھنی جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان جو جانور ہیں چاہے وہ باغ ہوئے یا پھر کوئی اور انہیں کبھی بھی پریشان نہیں کیا جاتا ہے انہیں کھلا نہیں جاتا ہے کیونکہ ایسا کرنے پر باغ آکرامک ہو جاتے ہیں اور اس بہان پر ہی عملہ کر دیتے ہیں اس لئے گائیڈ لائن کو فالو کرنا ہوتا ہے جو گائیڈ ہوتے ہیں لیکن یہاں پر گائیڈ نہیں یہ ویڈیو بنایا اور جو باغ تھا اسے اپسانی کی کوشش کی اور اگر پیان کر کے ساتھ ہے شیبم ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں شیبم یہ جو پورا معاملہ ہے ظاہر کی بات ہے جنگل سفاری میں سرکشہ کے ساتھ تو کھل بار ہوا ہے لیکن یہاں یہاں پر باغ کو اکسایا نہیں جاتا ہے کبھی بھی کیونکہ پریعتک موجود ہوتے ہیں اس بہان میں اور ایسے میں کوئی بھی جنگلے جانبر ہو آکروشت ہو کے حملہ کر سکتا ہے یہاں پر خود ہی جو گائیڈ جو کہ فالو کرنا چاہیے انہیں گائیڈ لائن کو وہ خود باغ کو اکسا رہے ہیں جی جی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کچھ دنوں پورا یہ ویڈیو وائرل ہوا تھا جنگل سفاری سے اور اس میں صاف طور پر دیکھ رہا تھا کہ جو بس تھی بس کے پیچھے کپڑے کا ہسٹلٹ کا ہوا تھا اس کپڑے کے پیچھے باغ پیچھے دوڑے پڑا تھا اور اسی کے چلتے وہاں پر جو دو گائیڈ تھے اور بس چالک تھے سرکشہ کی درستی سے ان کو اس چیز کو روکنا چاہیے تھا اس چیز کی جانکاری دینی چاہیے تھی باقی لوگوں کو اور کہیں نہ کہیں سے باغ کو شانت کرائے لیکن وہ بھی پریٹکوں کے ساتھ بلکل مل جول کر بس چالک اور دو گائیڈ وہاں پر باگت کے آکروشیت ہونے کا بھرپور مجھا لے رہے تھے اور اس چیز کا ویڈیو بنایا رہے تھے اور وہ ویڈیو میں بھی صاف طور پر آپ سن سکتے ہیں کہ وہاں پر خوب ہسی کھٹولی ہو رہی ہے اور اس ایک بہت بھی بھیانک چیز کی کتنے مجھاں کڑایا جا رہا ہے تو یہ بلکل گلت ہے اور اسی کے جلدے جب یہ ویڈیو وائرل ہوا بڑے ادھکاریوں کے پاس گیا اور جب بڑے ادھکاری اس چیز کی پتہ ساجی میں لگے تو اس میں تین لوگوں کی گلتی سامنے آئی جس میں سے ایک بس چاہ لگتے ہیں اور دو گائیڈ تھے جو پریٹکوں کی جائن بھی اس چیز خطرے میں تھی اس وقت اس کے جلدے ہی لوگوں کو نیلمبیت کیا گیا ہے اور پریٹوں کے ساتھ ساتھ بھاگ بھی اگر کار ہے یا وہاں نے اس کے نیچے آ سکتا تھا یا اس سے چوٹن ہو سکتا تھا بلکل ہمارے ساتھ بنے دے گا سبوں اگلی خبر میں آپ سے جوڑیں گے چلو بڑھاو بڑھا 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 پڑھا بڑھا 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 دوڑڈ میں آرہوں علیہ وسلم